ہیلو دوستو آج ایک اور نئے پلان کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں چھوٹا سا ہاؤس پلان ہے گاؤں کے لیے پچیس فٹ بائی پچیس فٹ کا یا آپ کا ہاؤس پلان ہے چھے سو پچیس سکوائب فٹ میں تو کس طرح ہم نے پچیس فٹ بائی پچیس فٹ کا یہ ہاؤس پلان ڈیزائن کی ہے گاؤں کے لیے یہاں پر دوستو آپ کو ٹو بیڈرون دیکھنے کو ملتا ہے ٹو بی ایسکے کا یا آپ کا ہاؤس پلان ہے سنگل اسٹوری کا تو اتنے کم اسپیس میں کس طرح ہم نے اس پلان کو ڈیزائن کیا ہے آج ہم اسی پلان کو آپ سے ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو اسکپ نہ کر رہے ہم آپ کو اس پلان کے بارے میں پوری انفارمیشن دیں گے کہ ہم نے اس پلان کو کس طرح سے اتنے کم اسپیس میں ڈیزائن کیا ہے تو دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسی طرح کے ڈیلی کے نئے نئے ہاؤس پلان ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم آپ کو اس پلان کے بارے میں تھوڑا سمجھا دیتے ہیں اس میں آپ کی جتنے بھی وال ہے وہ چاہے انر وال ہو یا اوٹر وال ہو یہاں پر آپ کی ساری فائف انچ کی وال دیکھنے کیوں ملتی ہے یہاں پر اس پلان میں ساری فائف انچ کی آپ کی وال ہے یہ آپ کا دوستو گرانڈ فلور کا پلان ہے سنگل اسٹوری کا اس کا یہ ٹوٹل ایریا 625 سکوائر فٹ ہے ہم نے گاؤں کے لئے ڈیزائن کیا ہے ٹو بیڈ روم کا اس پلان ہے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دوستو ہم نے یہاں سے دو اسٹیپ دیا ہے فرنٹ سے دو اسٹیپ دیا ہے ہم نے اس سے آپ کو کر کے ہم پہنچتے ہیں اپنے وراندہ والی جگہ پر تو سب سے پہلے یہاں پر ہم کو چھوٹا سا ایک وراندہ ایریا ملتا ہے تو اس وراندہ ایریا کی آپ کو جو سائز ملتی ہے 6 feet 10 inch by 4 feet میں 6 feet 10 inch یہ آپ کو سامنے والی سائز ملتی ہے اور 4 feet آپ کو اس کی یہ والی لیندھ ملتی ہے یعنی لمبائی تو یہاں پر آپ کا چھوٹا سا وراندہ ایریا ہے پھر اسی وراندہ ایریا سے یہاں پر آپ کو مین انٹری کا ڈور ملتا ہے اس سے ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں آپ کو اپنے لوبی یعنی آگن والی جگہ پر لوبی ایریا اس کو آپ آگن بھی بول سکتے ہیں تو اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے تو اس کی آپ کو سائز 6 فٹ 6 فٹ 10 انچ آپ کو یہ سامنے والی سائز دیکھنے کو ملتی ہے اور دوستوں اس کی آپ کو جو لمبائی ملتی ہے یہ 10 فٹ 6 انچی ملتی ہے یعنی یہ یہاں سے یہ پوری یہاں تک یہاں تک آپ کو 10 فٹ 6 انچی ملتی ہے تو یہاں پر آپ کو چھوٹا سا لوبی ایریا ہے پھر اسی لوبی ایریا سے دوستوں سب سے پہلے ہم اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو پہلا بیڈروم دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ کا ایک بیڈروم پہلا بیڈروم ہے اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ سامنے سے آپ کو 10 فٹ ملتی ہے سامنے والی سائز آپ کی ہے یہ آپ کی سامنے والی سائز 10 فٹ ہے اور دوستو اس کی آپ کو جلن تو یعنی لمبائی یوں ملتی ہے 11 فٹ 9 اینچ ہے تو یہاں پر آپ کا پہلا بیڈ روم ہے اور اس بیڈ روم میں ہم نے ڈبل وینڈو دیئے ایک تو اپنے فرنٹوں میں دیئے سامنے دیئے ایک وینڈو اور ایک ادھر دیئے تاکہ اس بیڈ روم کا اچھا سیونٹی لیشان ہوتا رہے اس کے بعد اسی لوبی ایریا سے اگر ہم اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو سیکنڈ بیڈ روم دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ کا سیکنڈ بیڈ روم ہے تو اس بیڈ روم کی آپ کو جو سائز ملتی ہے یہ 10 فٹ بائٹ 12 فٹ میں ملتی ہے 10 فٹ آپ کو یہ سامنے والی سائز دیکھنے کو ملتی ہے 10 فٹ اور دوستو 12 فٹ آپ کو اس کی یہ والی لیندھ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا 10 فٹ بائٹ 12 فٹ میں ایک بیڈ روم ہے یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس میں ہم نے پیچھے کی طرف ایک وینڈو بھی دیئے تاکہ اس بیڈ روم کا اچھا سیونٹی لیشان ہوتا رہے اس کے بعد اسی لوبی ایریا سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ہم یہاں سے اسٹرگی بات کرتے ہیں تو یہاں سے ہم آپ ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم کو لینڈنگ ملتی ہے 3 فٹ بائٹ 6 فٹ 6 انچوں میں یہاں پر ہم کو لینڈنگ ملتی ہے اور اس لینڈنگ پر بھی ہم نے پرنٹوں میں سامنے وینڈو دیئے ہیں اس کے بعد پھر یہاں سے ہم آپ کو کر کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اپنے تیریس یعنی چھت پر تو دوستو ہم نے یہ جو ہٹیر ڈیزائن کی ہے ہٹیر ہم نے ہٹیر ہم نے دیزائن کی ہے 6 فٹ 6 انچوں بائٹ 12 فٹ میں 6 انچوں بائٹ 12 فٹ میں ہماری کچھ یو شیپ میں ہماری اسٹیر ہے اس کے بعد دوستو اگر اس لابی آگن سے اس والے دور کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اٹائش ٹوائلٹ پلس باتروم دونوں اس میں آپ کا اٹائش رہے گا ٹوائلٹ پلس باتروم تو کافی بڑے سپیس میں یہاں پر آپ کو اٹائش ٹوائلٹ اور باتروم بھی دیکھنے کو ملتا ہے سائز کی آپ کو جو سائز ملتی ہے 4 فٹ بائی 8 فٹ میں 4 فٹ آپ کو یہ سامنے والی سائز دیکھنے کو ملتی ہے اور 8 فٹ دوستو آپ کو اس کی یعنی یہ لنث ملتی ہے لمبائی تو 4 فٹ بائی 8 فٹ میں یہاں پر آپ کا اٹائش ٹوائلٹ پلس باتروم بھی ہے اور اگر ہم ادھر والی سپیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اوپن کچھنے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہم نے اوپن کچھنے دکھا ہے تو اس اوپن کچھن کی آپ کو جو سائز ملتی ہے کافی بڑی سپیس میں یہ ہم نے رکھا ہے 9 فٹ 4 انچ 9 فٹ 4 انچ یہ سامنے والی سائز دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اور اس کی آپ کو جلینت یعنی لمبائی جو ملتی ہے یہ آپ کو ملتی ہے 11 فٹ تو یہاں پر آپ کا کافی بڑی سپیس میں ہم نے یہاں پر اوپن کچھنے دکھا ہے اور اس کچھنے میں ہم نے دبل وینڈو بھی دیئے ایک یہاں پر دیئے اور ایک اپنے پیچھے کی طرف دیئے تاکہ اس کچھن کا اچھا سی وینٹریلیشن ہوتا رہے تو دوستو کچھ اس طرح سے ہمارا بہت کم اسپیس میں only 625 سکوائر فٹ میں گاؤں کے لیے 2 بیس کے کا ہاؤس پلان تھا سنگل اسٹوری کا تو دوستو آئی ہو بھی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک ریکمینٹ کریں اور دوستو اگر آپ بھی اپنو کوئی بھی پلان ہم سے وانا وانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب لیکی تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسی طرح کے ڈیلی کے نئے نئے ہاؤس پلان ہم آپ کو یہ لیے لاتے رہتے ہیں تھانک فور ووچنگ